ہلو سٹوڈرینٹس ویلکم ٹو دیسن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلر اف کمپلیکسز اف ڈی بلوک ایلیمنٹس تو ڈی بلوک ایلیمنٹس کے جنرل فیچرز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں آج ہم کلر اف کمپلیکسز کو ڈسکس کریں گے کہ ڈی بلوک ایلیمنٹس جو بھی کمپلیکسز بناتے ہیں جو بھی کمپاؤنٹس بناتے ہیں ان کے اندر کلر کیوں آتا ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کمپلیکس ہوتا کیا ہے تو کمپلیکس کا مطلب ہے ایک ایسا کمپاؤنڈ جس کے اندر ایک سینٹرل ایٹم ہو اور وہ ایٹم جو ہے وہ ہمارے پاس میٹل ہونا چاہیے ڈی بلوک ایلیمنٹس کا ٹرانزیشن میٹل ہونا چاہیے اور اس کے سراؤنڈنگ میں کچھ ایلیمنٹس اس کے سراؤنڈنگ میں ہونے چاہیے اور وہ جو ہے اس کے ساتھ الیکٹرون پیئر شیئر کریں گے تو اس طرح سے انہیں ہم کہتے ہیں لگائنڈس تو یہ ہمارے پاس سینٹرل میٹل ایٹم ہے اور یہ اس کے لگائنڈس ہیں اور یہاں پر این جو ہے یہ ہمارے پاس کورڈینیشن نمبر کو دکھاتا ہے اس کا مطلب ہے کتنے جو لگائنڈس ہیں وہ اس سینٹرل ایٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اگر ہمارے پاس ایک کپر ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس امونیاں جو ہے یہ جڑے ہوئے ہیں تو اس کو ہم جو ہے اس طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ تین یا چار امونیاں کتنے بھی یہاں سے جڑ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ بن جائے گا اور اس طرح کی کمپاؤنڈ کے لیے ہم یہ جو بریکٹ ہے یہ یوز کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے کمپلیکس کہلاتا ہے یا پھر کارڈینیشن کمپاؤنڈ کہلاتا ہے اب کیونکہ اس کے اندر ڈی بلوک ایلیمنٹ پریزنٹ ہے ڈی بلوک میٹل پریزنٹ ہے تو یہ جو ہے کلر دکھائے گا کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے تو ڈی بلوک ایلیمنٹ فرم کلرڈ کمپاؤنڈ بہت سارے ڈی بلوک ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ کلرڈ کمپاؤنڈ بناتے ہیں باقی اگر آپ ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ کو دیکھیں اس بلوک یا پی بلوک ایلیمنٹ کے کمپاؤنڈ کو دیکھیں تو ان کے سارے کمپاؤنڈ یا تو وائٹ ہوں گے یا تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے تو اس طرح سے ان کے کمپاؤنڈ جو ہے وہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر باقی جو کلرڈ کمپاؤنڈ ہیں جیسے بلو گرین ریڈ وغیرہ یہ جو کمپاؤنڈ ہیں یہ سارے اور ہمارے پاس جو ڈی بلوک ایلیمنٹ ہیں ٹرانزیشن میٹلز ہیں آؤٹر ٹرانزیشن میٹلز ہیں یہ کلرڈ کمپاؤنڈ دکھاتے ہیں کلرڈ کمپلیکس یا کلرڈ کمپاؤنڈ کی فارمیشن ڈی بلوک ایلیمنٹ سے ہوتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کٹائن کا مطلب ہے ایسا ٹرانزیشن میٹل جس کے پاس جو ہے پوزیٹیو چارج ہو تو کٹائن جو ہے انٹریکٹ وید لگائنٹ جب یہ پوزیٹیو چارج والا جو ہے کسی لگائنٹ کے ساتھ ملتا ہے لگائنٹ کیا ہوتا ہے ایک ایسا ایلیمنٹ جو کہ اپنا اپنے جو ہے لون پیئر اپنے دو الیکٹرانز کا ایک پیئر جو ہے اس ایلیمنٹ کے ساتھ شیئر کرے گا اس کو دے گا اس کو ٹرانسفر کرے گا تو اس طرح سے یہ لگائنٹ جو ہوگا یہ دو الیکٹرانز جو ہے اس میٹل ایٹم کو دے گا تو اسی لیے یہ کیٹائن بن جاتا ہے یہ ہمارے پاس میٹل جو ہے کیونکہ اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آج جائے گا جب یہ الیکٹران کو گین کرے گا تو لگائنٹ دی آر بیٹل سپلیٹ انٹو ٹو سیٹ آف اینر جیز جب یہ ایسا ہوتا ہے جب ٹرانزیشن ایلیمنٹ جو ہے یہ ایک لگائنٹ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا جو ڈی آر بیٹل ہوتا ہے وہ دو سیٹس میں ٹوٹ جاتا ہے وہ دو سیٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا جو ہے ڈی آر بیٹل ہے اور ڈی آر بیٹل کے اندر جو ہے پانچ اورینٹیشن آپ کو دیکھ رہے ہیں اب یہ جو ہے اس کی انرجی بڑھے گی اور آہستہ ہستہ یہ ٹوٹ جائے گا دو کے اندر یہاں پر دو آر بیٹل جو ہے اوپر آ جائیں گے اور تین آر بیٹل اس کے اندر نیچے آ جائیں گے تو اس طرح سے یہ دو پارٹس کے اندر دو سیٹ اف انرجی لیولز کے اندر ٹوٹ چکا ہے اوپر والا جو انرجی لیول ہے اس کو ہم ای جی کہتے ہیں اور نیچے والے کو ہم ٹی ٹو جی کہتے ہیں اب ان کے یہ جو نام ہیں یہ ایسے ہی فرضی طور پر دیے گئے ہیں ان کے ایکچول جو میننگ ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا تو ای کیو جو ہے یہ اوپر والا ہمارے پاس انرجی لیول ہے نیچے والا ٹی ٹو جی ہے تو ہوا کیا ہمارے پاس جیسے ہی ایک میٹل ایٹم نے رییکشن کیا لگائنٹ کے ساتھ تو لگائنٹ کی وجہ سے وہ جو ہے اس کے ڈی آر بیٹل وہ ٹوٹ گئے دو سیٹ کے اندر دو سیٹ اف انرجی لیول کے اندر اور وہ انرجی لیول کے نام کیا ہیں ای جی اور ٹی ٹو جی تو اس طرح اب ان آر بیٹل کے اندر بھی کچھ نہ کچھ الیکٹرانز ہوں گے تو کیا ہوگا سب سے پہلے جب بھی ہمارے پاس ویزیبل لائٹ جو ہے جو ہم ڈیلی کی لائٹ ہوتی ہے روشنی جو ہوتی ہے ہماری سن لائٹ کے اندر بہت ساری ویولیند کی لائٹ ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک ویزیبل لائٹ ہوتی ہے جو کہ ہمیں چیزوں کو دیکھنے میں ہیلپ کرتی ہے تو وہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھ پاتے ہیں جب بھی کسی بھی اوبجیکٹ پر ویزیبل لائٹ جو ہے فال کرتی ہے اس پر پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اوبجیکٹ کچھ لائٹ کی کچھ ویولیند کو ایبزورپ کرتا ہے باقی ویولیند جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے ریفلیکٹ کر دیتا ہے اب یہ جو ریفلیکٹڈ ویولیند ہے جو ویولیند ریفلیکٹ ہو کر آ گئی ہیں یہ جو ہے انسان کی آنکھ کے اندر جاتی ہیں اور انسان کی آنکھ کے اندر جیسے یہ جائیں گی تو وہاں پر جا کے یہ سینسیشن پروڈیوز کریں گی جس کی وجہ سے وہ جو ہے جس کلر کی ویولیند ریفلیکٹ ہو کر آئی ہے وہی کلر ہمیں اس کمپاؤنڈ کا دکھے گا اس سبسٹنس کا کلر ہمیں وہی دکھے گا تو سپوز یہاں سے جو کلرز آئے تھے وہ سیون کلرز تھے اس میں جو ہے بلو گرین اور باقی سارے کلر جو ہے یہاں سے اس اوبجیکٹ نے ایبزورپ کر لیے اس نے جو ریفلیکٹ کیا ہے وہ ریڈ کلر ہے اس نے ریڈ کلر کو ریفلیکٹ کر دیا باقی سارے کلر اس نے ایبزورپ کر دیا تو اب یہ ریڈ کلر جو ہے ہماری آنکھوں میں جائے گا تو یہ سبسٹنس جو ہے ہمیں ریڈ کلر کا دکھے گا تو اس طرح سے جو بھی لائٹ ریفلیکٹ ہو کر آئے گی اس سبسٹنس سے ہمیں اس سبسٹنس کا کلر وہی دکھے گا اور ہماری آنکھوں میں جو لائٹ جاری ہوگی وہی ہمیں کلر دکھے گا تو اب یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا اس کے جو الیکٹرون ہیں یہ وزیبل لائٹ کو ایبزورب کر لیں گے تو یہاں پر نیچے والی جو اوربیٹل کے اندر الیکٹرون موجود ہیں یہ کیا کریں گے جو لائٹ انکمنگ لائٹ ہے جو وزیبل لائٹ ہم دے رہے ہیں جو آ رہی ہے وزیبل لائٹ اس کو یہ الیکٹرون ایبزورب کرے گا اور ایبزورب کرے گا تو اس کی انرجی بڑھ جائے گی اور جیسے اس کی انرجی بڑھے گی تو یہ جو ہے ٹرانسفر کر جائے گا نیکسٹ اوپر والے اوربیٹل کے اندر کیونکہ اس کی اوپر والے کی انرجی زیادہ ہے تو یہاں پر یہ اوپر والے اوربیٹل کے اندر یہاں سے ٹرانسفر کر جائے گا تو اب یہ الیکٹرون جو ہے یہ اوپر یہاں پر آ چکا ہے اب الیکٹرون جو ہے یہ اوپر آ گیا ہے کیونکہ اس نے انرجی ایبزارب کر لی ہے اور یہاں پر یہ ہائر انرجی لیول کے اندر آ گیا ہے تو یہ جو ہے ای جی سے ای جی کے اندر آ جائے گا پہلے یہ تی ٹو جی کے اندر تھا اب یہ ای جی کے اندر آ گیا ہے these electrons absorb some wavelength of light and transmit other wavelength such as shown as the color of the compound are complexes اب اس نے جو light آ رہی تھی اس میں سے کچھ light اس نے absorb کی ہے اور باقی کی light جو ہے اس نے reflect کر دی ہے اب جتنی light اس نے absorb کی ہے وہ تو اس نے کر لی باقی جو light اس نے reflect کی ہے وہ جا کے reflect ہو کر اب ہم جب اس کو compound کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا وہاں پر یہ light ہماری آنکھوں میں جاتی ہے اور وہی جو color اس نے reflect کیا ہے جو visible light کی جو wavelength اس نے reflect کی ہے وہی color ہمیں اس compound کا دیکھے گا کیونکہ یہ bonding کے اندر ہوگا یہ اس complex کے ساتھ bonding کے اندر ہوگا اس کے اندر ligands بھی ہوں گے ligands کیا ہیں ligands اس کے compounds کے جو ہے چھوٹے سے particle ہیں جو کہ اس کے ساتھ bond بنا کر بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے electrons کو share کیا ہے تو اس طرح سے یہ پورا complex ہے compound ہے اب اس کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ light کچھ absorb ہو رہی ہے اور کچھ light reflect ہو رہی ہے تو یہ جو wavelength reflect ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں اس complex کا پورے کا جو ہے color دیکھے گا تو جب free electrons ہوں گے تب ہی یہ free electrons جو ہے یہ pass out کریں گے اوپر آلے orbital کے اندر اور تب ہی جو ہے یہ کچھ energy کو absorb کریں گے اور باقی کی energy کو یہ باقی کی wavelength کو یہ reflect کر دیں گے جس کی وجہ سے ہمیں color دیکھے گا لیکن اگر کوئی electron یہاں پر نہیں ہے electron اگر نہیں ہے تو کیا ہوگا کوئی بھی light absorb نہیں ہوگی اور کوئی light absorb نہیں ہوگی تو کیا ہوگا ساری lights جو ہے وہ reflect ہو جائیں گی اور ساری wavelength اگر reflect ہو گئی تو ہمیں color کیا دیکھے گا اگر ساری wavelength جو ہے اگر reflect ہو گئی تو color ہمیں صرف white ہی دیکھے گا کیونکہ یہ ساری light مل کر white light ہی بناتی ہیں visible light ہی بناتی ہیں لیکن اگر یہاں پر کچھ ایسے electronیں جو سارے colors کو اگر انہیں absorb کر لیا کوئی color بھی reflect نہیں کیا تو کیا ہوگا تو اس compound کا color ہمیں black دیکھے گا کیونکہ کوئی بھی visible light ہماری آنکھوں تک نہیں پہنچے گی تو اس طرح سے جو light جو ہے reflect ہو کر آئے گی اس compound سے reflect ہو کر جو light آئے گی اس compound سے وہی ہمیں اس compound کا color دکھائے گی وہی color اس compound کا ہوگا تو اس طرح سے اب ہم بتا سکتے ہیں کہ d block elements کے اندر کون کون سے جو elements ہیں وہ color دکھائیں گے اور کون سے elements color نہیں دکھائیں گے تو color depends upon the oxidation state and nature of ligand اب کون سا color ہوگا یہ depend کرتا ہے oxidation state پر کہ کتنے electrons ہیں اور کتنی light کو absorb کر رہے ہیں تو جتنے زیادہ electrons سے زیادہ light کو absorb کریں گے اتنی ہی کم wavelength ہمیں ملے گی اور color بھی اتنا ہی کم ہمیں دکھنے کو ملے گا تو ligands اور nature کے ligand کی nature کیا ہے اور oxidation state کیا ہے اس element کی اس کے حساب سے اس کا color کیا ہوگا یہ decide ہوتا ہے تو جیسا element ہوگا ویسا اسی حساب سے جو ہے color ہوگا آپ کی بک کے اندر کچھ colors جو ہے دیئے ہوئے ہیں آپ کو ان elements کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے color جو ہے کون سا element شو کر رہا ہے تو وہاں سے اس کے کچھ colors وہاں سے دیکھ لیں تو یہ سارے جو elements ہیں d block elements میں سبھی elements جو ہے یہ color شو کرتے ہیں لیکن یہاں پر صرف ایک ہی element ہے جو کوئی بھی color شو نہیں کرتا تو یہاں پر اس element کا ہمیں zinc zinc has no unpaired electron zinc کے پاس کوئی بھی unpaired electron نہیں ہیں ان orbitals کے اندر کوئی بھی electron نہیں ہوں گے تو اگر electron نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا so no transition of electron take place therefore it forms colorless compound اب اس کے اندر کوئی بھی electron جو ہے transfer نہیں ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ اور کوئی بھی light absorb نہیں ہوگی تو اسی لئے اس کا color بھی کوئی نہیں ہوگا ساری light جو ہے آ رہی ہوگی تو ہمیں white رہی color دیکھے گا تو کوئی بھی color نہیں ہوگا مطلب colorless compound جو ہے zinc بناتا ہے zinc جب بھی compound بنائے گا تو وہ colorless ہوگا اس کا کوئی بھی color نہیں ہوگا ایسا کیوں کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی unpaired electron نہیں ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس color complex کا topic تھا آگے چلتے ہیں self assessment کا ایک چھوٹا سا question ہے اس کو solve کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں self assessment کے question کے اندر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ explain why tetra amine copper tetra amine copper cunh3 یہ ہمارے پاس tetra amine copper کا ایک formula ہے یہ کیا ہے ایک complex ہے اور یہ ionic complex ہے یہاں پر جو ہے پلاس 2 charge لگا ہوئے تو مطلب یہ cationic complex ہے cation جو ہے یہاں پر positive charge ہے تو اسے cation بولیں گے اور یہ complex ہے پورا تو یہ cationic complex یا coordinate compound جو ہے کہلاتا ہے تو یہ complex ion ہے has blue color اس کا جو color ہے وہ blue ہے but tetra hydroxy zincate ion tetra hydroxy zincate کا فارمولا ہے znOH4 اور minus 2 یہ tetra hydroxy zincate کا فارمولا ہے اور اس colorless یہ colorless کیوں ہیں تو اس کا ہمیں reason دینا ہے کہ کیوں جو ہے tetra amine copper یہ colorless نہیں ہے اس کا color blue ہے لیکن zincate کا color جو ہے وہ colorless ہے zincate کا color کیوں نہیں ہے تو اس کا ہم ابھی یہاں پر discuss کر کے آ رہے تھے کہ یہاں پر اس کے پاس zinc موجود ہے اور zinc جو ہے اس کے پاس کوئی انپیرڈ الیکٹرون نہیں ہے تو zinc کے پاس اگر انپیرڈ الیکٹرون نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا اس کے اندر کوئی بھی الیکٹرون ٹرانسفر نہیں ہوگا تو بیکاوز سی فور یا بیکاوز کوپر جو ہے کوپر ہیز انپیرڈ الیکٹرون وچ ٹرانسفر تو ہائر انرجی لیول ہنس ابزورب سم لائٹ اینڈ ٹرانسفر سم ویول لیند تو کوپر کے پاس کیا ہے انپیرڈ الیکٹرون جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے الیکٹرون جو اس کے ٹرانسفر ہوتے ہیں کوپر کے پاس انپیرڈ الیکٹرون تو جیسے ہی اس پر ویزیبل لائٹ پڑتی ہے تو یہ جو ہے اس کے الیکٹرون ہائر انرجی لیول تک جمپ کرتے اور کچھ لائٹ کی لائٹ کو ایبزوب کرتے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو کچھ لائٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے اس کی وجہ سے ہمیں اس ویول لیند کا کلر دکھتا ہے اس کمپاؤنڈ کے اندر تو بیسی کیا ہو رہا ہے کوپر جو ہے جیسے ہی اس کمپاؤنڈ پر لائٹ پڑے گی تو کوپر کے اندر کیا ہے یہاں پر انپیار ڈ الیکٹرون ہے اور وہ انپیار الیکٹرون جمپ کریں گے ہائیر انرجی لیول پر کچھ ویول لیند کو ایبزوب کریں گے اور کچھ ویول لیند کو ایمیٹ کریں گے اور جو ویول ایمیٹ ہوگی جو ویول تھی یہاں سے ریلیز کریں گے وہ انسان کی آنکھ کے اندر جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے ہمیں اس کا کلر دکھتا ہے جیسے کہ کپر کا یہاں پر ہمیں تیترا آمائن کپر کپر بلو کلر دکھ رہا ہے اب زنک ایٹ تیترا ہیڈر آگزی زنک کا کیوں نہیں دکھ رہا وہ اس لی ہے کیونکہ زنک کے پاس کوئی بھی انپیاد الیکٹرون نہیں ہے تو انپیاد الیکٹرون نہیں ہے تو کیا ہوگا نو انپیاد الیکٹرون سو نو ڈی ڈی ٹرانزیشن ٹک پلس تو اس کے اندر جو الیکٹرون کی ٹرانزیشن ہے دی اور بیٹل کوئی ویویلنٹ یہ امیٹ ہی نہیں کر رہا تو انسان کے آگ کے اندر نہیں جائے گی اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہمیں اس کا کلر نہیں دکھے گا تو اسی لئے زنک کا تیٹرا ہیڈروجزی زنکیٹ کا کلر کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس انپیاد الیکٹرون نہیں اور وہ لائٹ کو ایبزورب نہیں کرتے تو اسی لئے یہ ہمیں کلر نہیں دکھاتا ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس ویڈیو میں ہم نیکس لیکچر کو کور کریں گے تب تک کے